ہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں تو سمجھ رہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا ہمارے ایک رشدار تھے گورنمنٹ کے ادارے میں جوب کرنا چاہتے تھے پورا زور لگا لیا ان کا نام بھی آ گیا این موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے بڑی دعائیں مانگی تھی گورنمنٹ کی بہت اچھی جوب تھی وہ مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا مو لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہوگئیں رد ہوگئیں اللہ کی قدرت کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے جوب نہیں لگی تھی تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی بولو بھائی قبولیت کا یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا متوادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے مریض کو شفا نہیں ملی مر گیا لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا متبادل صحابہ اکرام جب غزبہ احد میں شہید ہوئے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مسلحت یہ بھی تھی وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے اس کو بھی کیا ہونے والی ہے بیماری تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن دعاوں کی برگت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہی ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں تو ہم مصیبتیں پریشان ہوتے رہتے ہیں یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لینی رہا اور ایک انداز دعا کی خبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو وہ دعا آخرت میں ڈیپوزٹ ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اللہ کے بینک میں جمع اور اس پہ سود لگتا ہے پھر کیا لگتا ہے سود بہت بڑا چڑھا کے کیونکہ ابھی نہیں دیا نا اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا تو بعد میں جب ملتا ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے پھر کم قسطوں پر چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے تو جب بعد میں ملے گی اللہ کہتا ہے یا تو کیش لے لو اور اگر ادھار پہ چاہیے بعد میں چاہیے تو پھر زیادہ دوں گا میں کئی گناہ بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا عجر ملے گا اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاوں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو یقین کر لیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے قبول اللہ کی حکمت ہے مسئلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے اس کی حکمت ہے ہم نے مانگنا ہے اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سے محبت ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو یہ فائدہ ان کو فوراں حاصل ہوتا ہے وہ ہے دل کی تسلی اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے اللہ کی عدالت میں کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے شروع ہو گئی اپلیکیشن اللہ کی فائل میں بولو بھائی اس پر نمبر لگ گیا ہے ریجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے اب کب نمبر آتا ہے ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا